اسلام علیکم حفظہ کیا حال ہے؟ چلے حفظہ میراج کو سوال یہ ہے کہ اگر بات کرتے ہیں اس وقت جمہو این کشمیر سی نگر کی تو انڈیا نے اس کو سمارٹ سیٹی بنایا کافی تعریفیں بٹھو رہی اس چیز کو لے کر لیکن اگر آپ بات کی جائے تو وہاں پر ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ اسکول کے اندر جو فیمل لڑکیاں ہیں ان کو ابایا پہننے کی اجازت نہیں ہے یونی فارم استعمال کریں وہ اسکول میں آنے کیلئے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہر کسی کو ازادی کا حق ہے وہ جو پہن کرانا چاہے پہن سکتا ہے بلکل ازادی کا حق ہے اگر یہ جمہو این کشمیر پاکستان میں ہوتا تو میرے خیال سے ایک اسلامی جمہوریہ ریاست میں ہونے کے ناتے یہاں پر خاصتاً پر کشمیر کے حوالے سے میں بات کرو تو بہت ہی پردہ دار عوام ہمیں وہاں کی نظر آتی ہے ابایا کرتے ہیں نکاب کرتے ہیں پردے میں رہتے ہیں لیکن جمہو این کشمیر کیونکہ ظاہر ہے انڈیا اس پہ زیادہ حق جماتا ہے تو انڈیا کی پروینسز میں اگر کوئی بھی چیز ہو تو آپ کو بتا ہے انڈیا جو ہے وہ اس چیز کا بلکل بھی خیال نہیں رکھتا وہ وہاں پہ اس چیز کو منع کرے گا اور لازم بات ہے منع کرے گا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اسلامی کوئی بھی چیز جو ہے وہ انڈیا میں ہو تو بس یہی بات ہے کئی نہ کئی کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو جمہو این کشمیر کے پاکستانی یا جو مسلمان بہنے ہیں وہ پردے سے ذرا دور ہے تاکہ اپنے کلچر سے ہٹ جائے ایسا واقعی پر پہلے بھی وہ ہے کرناٹکہ کے اندر وہاں پر بھی یہی سین تھا کہ آپ کالیج کے اندر یونیورسٹی کے اندر ابائیہ پہن کے نہیں آ سکتے ہیں تو کہلیں کہ ابائیہ اسلامی دین کا ایک حصہ ہے آپ پہننا چاہیں پہن سکتے ہیں نہیں پہنا چاہیے نا پہ تو ازادی ہونی چاہیے انڈیا ایک طرف ہیومن رائٹس کی بات کرتے دوسرے ہیومن رائٹس نگلیٹ تو تو بھی نظر آتے ہیں بلکل ٹھیک ہوگیا یہ ہمارا اپنا حق ہے ہمارا دل کرے گا ہم دوبٹا لیں گے ہم پینشن پہنیں گے ہم دل کرے گا اگر کسی کے اوپر آپ اپنی مرضیم بوس کر دیں یا مسلط کر دیں میرے خیال سے یہ غلط ہوگا اور اگر انڈیا اس طرح کر رہا ہے تو انڈیا کو یہ چاہیے کہ دیکھیں ہر کسی کی ذاتیات کچھ الگ ہوتی ہے جموعہ کشمیر میں مسلمان بھی بستے ہیں اور میجورٹی مسلمان جس کے جواب میں آیا کہ ہندوستان کبھی بھی کسی بھی لیم چیز کا جواب دینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اور وہ کنسٹرکٹیو ڈائلوکس کو سپورٹ کرتے ہیں نہ کہ کسی بھی ایسے مدے کو جس کی کوئی بنیاد ہی نام ہو کیا کہیں گے ہندوستان جو پیس کے نام پہ بنا ہے پیس کا نعرہ لگاتے ہیں پوری دنیا میں پیس کھلا رہا ہے وہ پیس ٹاک پہ کیوں نہیں آتا پاکستان دیکھیں مہوی جی دو چیزیں ہیں پیس ٹاک جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں پہلے جنہوں نے ڈیمانڈ کی جو آپ کے پترکار ہیں جن کا اپنے نام یا شاید جازت کے ایسے کچھ نام ہیں جازت بڑی جی پہلے مجھے پیس ٹاک بتائیے پیس ٹاک کون کر رہے ہیں پیلے ان کی کنٹری کی کنڈیشن وہ پیس پل ہے وہاں پہ جو ایٹموسفیر بنا ہوا ہے وہ پیس پل ہے پہلے تو آپ اپنی کنٹری کا دیکھ لیجے کہ آپ اگر بات کر رہے ہیں پیس پل ایٹموسفیر کی آپ نے وہاں پہ بھی کشمیر کا نام لیا ہے آپ نے وہاں پہ بھی انڈیا کا نام لیا ہوا ہے لیکن پر اپنےenzie آکس پہلے آپ اپنا اپنا ان کا خود کا گریبان ہے پہلے وہ دیکھ لیجے کہ ہم پیس پیس کا نام جو لیتے جو وہاں پیس پل کا یوز کر لیتے کیا ہمارے ملک میں پہلے پیس ہے پہلے ہمارے ملک میں سٹیبلٹی ہے تو کس نام کیا کس پیس پل ایڈوانسفیر کے وہ بات کر رہی ہے اور کس انڈیا سے وہ بات کر رہی ہے جو جس انڈیا نے ان کو پہلے ہی دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ جب تک پاکستان میں ٹیررزم اور ٹیرر فنڈی کیسز بند نہیں ہوگا جب آترکبر وہاں میں بند تب تک پاکستان کے ساتھ کوئی بات ہوگی نہیں پاکستان تو پہلے اپنا ملک جو ہے وہ پیس پل نہیں بنا پا رہا ہے تو وہ کیوں وہ پھر کیوں کشمیر کی پیس پل کی بات کر کشمیر تو پہلے سے ہی پیس پل ہے دو ہزار انہی سے آلمونس 99.9% کشمیر جو ہے وہ پیس پل بنا ہوا ہے لیکن آپ اپنے پاکستان کو پہلے پیس پل کر دیجئے پہلے اپنی عوام کی جو پروبلیمز ہے وہ سولو کیجئے پہلے وہاں جو آپ کی پولٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ اس کو ٹھیک کر لیجئے اور آپ کی اکنومک کنڈیشن جو ہے اس کو پہلے ٹھیک کروا لیجئے آپ کی جنرلیسٹوں کو چاہیے پہلے اپنے جو ان کا ملک ہے اپنا ملک ہے پہلے اس کی کنڈیشن دیکھیں پہلے اس کی کنڈیشن جب ان کو ٹھیک ہوگی جہاں سے دیکھ لیجئے آپ کہ میں خوتو بیک مانگ رہا ہوں اور بات کر رہا ہوں پاکستان کی بات کر رہا ہوں پہلے تو میں اس قابل تو بنوں میں اگر بات یو ایس میں کی کیا میں اس قابل ہوں میرا ملک اس قابل ہے کہ وہ بات چھت کرے گا آپ دیکھ لیجئے جب سے امران خان کو ایرسٹک کیا گیا تب سے آپ دیکھ لیجئے پاکستان کی کنڈیشن پاکستان کی صورتحال کیا بنی ہوئی ہے سب کے سامنے پہلے آپ پاکستان کو ٹھیک کروا لیجئے پہلے آپ اس قابل تو بن لیجئے سلمانوں کی ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ اگر وہ پردے میں رہنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طرح نہ کریں کیونکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ پردہ داری کرنی ہے ہم نہیں کرتے اس طرح سے لیکن جو کرنا چاہ رہے ہیں اٹلیسٹ ان کو تو کرنے دینا اگر آپ ان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ایکسی پہنے آپ سکرٹ پہنے آپ سلیو لیس یا شولڈر لیس پہنے تو یہ تو پھر غلط دعا دانا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ایک طرف جمعہ ان کشمیر میں کہان ریندر مودی نے ماں پر جی ٹونٹی بھی کروائے گئی بڑا کہلیں کہ جمعہ ان کشمیر کو ایک اپنایت دی اپنا پن دکھایا لیکن ایڈ دی اینڈ اب ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوانا پھر جمعہ ان کشمیر کی جو سٹیٹ ہے اس کو سیپریٹ ہی ہو جانا چاہیے ہو جانا چاہیے یہ بڑا سوالیہ نشان ہے لیکن کب ہوگی ہم بھی یہ اسی چیز کے انتظار میں لیکن بہت مشکل ہے پاکستان ہمارا جس نحس پہ کھڑا ہے میرا نہیں خیال کہ جمعہ ان کشمیر کو فتح کر پائے گا تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ جیل جو ہے نا وہ جتنی مرضی خوبصورت آپ بنا دیں وہ جیلی ہوتی ہے تو یہ انہوں نے جتنے بھی پیسے لگائے ہیں آپ ان سارے پیسوں کو لگا کر شہر کو خوبصورت بنا کر ہر قسم کی اسائش دے کر مگر اسے جیل رکھو گے تو وہ بلکل خوبصورت نہیں ہو سکتا آزادی سب سے خوبصورت چیز ہے پہلے تو آپ کشمیر والوں سے پوچھیں کہ ان کا ذاتی مفجوہ انٹرسٹ کس چیز میں تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں انہیں آپ غلام بنا کر جکڑ کر اتنا سب کچھ کرتے ہیں یہ زیادتی ہے اس کے بعد پھر دیکھیں جتنے بھی مذاہب ہیں ہر کسی کو اپنے مذہب میں اس کے مطابق اس کو فالو کرنے کی اجازت ہے آپ سٹیکلی خاص طور پر مسلمانوں کو آپ نے اب آیا نہیں بیئر کرنا ہے یا جو بھی ان کی رسٹکشنز میرے خیال میں بہت بہت چیز ہیں رسٹکشنز ڈالی کیوں جو آ رہی ہیں اگر دیکھا زیادت ایک طرف انڈیا کہتا ہے جیو ٹونڈی کی میٹنگ بھی کروا دی جمہو اور کشمیر کے اندر سری نگر کے اندر لوگوں کو بتایا کہ ہم جمہو اور کشمیر کے ساتھ بڑا اچھا روئیہ اختیار کر کے بیٹھے ہوں لیکن جب ازادی آتی ہے ازادی کی بات آتی ہے فریڈم کی بات آتی ہے وزڈم کی بات آتی ہے تو وہاں پر انڈیا اپنے پاؤں کھینچ رہا پیچھے دیکھیں وہ جو میٹنگ کروایا اور جو دکھایا گیا وہ ایک مخصوص سمجھ لیں کہ پروٹوکول کا ایریا تھا جس کو دکھا کے یہ شو کرایا گیا کہ یہ آزاد لوگ ہیں اور یہ خوش ہیں یہاں پہ ایسا بلکل نہیں ہے کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ شروع سے اب تک جب سے مطلب ہم سنتے آ رہے ہیں ہم سے پہلے جب سے یہ چل رہے ہیں ان کا آزادی کا جو دکھا ہے تو وہ آزادی کے لیے پھر آپ انڈیا بنگلہ دیش چائنا یو ایس اے گوبای لنڈان یو اے کے تب اس کی بات آپ پہریں گے پہلے آپ اپنے تانگیں جو ہے وہ پہلے مضبوط کر لیجئے پہلے اس کا دل تو بن لیجئے آپ آپ کو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کیوں بول جائے کیا آپ کے لوگ آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہیں کیا وہاں کے سواکھوں کے لیے وہاں کے جنرلیس کے لیے آپ اپنے لوگ ویلیو نہیں رکھتے ہیں کیا ان کی کوئی قادر نہیں ہے پہلے ان کی پرابلیمیں تو سب کے سامنے لاؤ گورنمنٹ کو پہلے بولو کہ ہمارے لوگ پاکستان کے رہنے والے لوگ جو ہے وہ ان پرابلیموں سے فسے ہوئے پہلے ان بیچاروں کو تاؤ پہلے آٹے والی لائن جو ہے وہ پرابلیم جو سب سے بڑی پاکستان میں ہے وہ سوالو کرو اس کے بعد پاکستان اوکپیٹ کشمیر میں جو لوگوں کی احالت بنی ہوئی ہے وہاں کے روڈس جو ہے وہاں کے جو پرابلیمز وہاں پر بنی ہوئے پہلے اب وہ تو سوالو کرلو جب یہ چیزیں سوالو ہو جائے گی جب پاکستان ایک کنٹری بن جائے گی آپ کو کسی کنٹری کو انویڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر کوئی کنٹری جو ہے آپ کے ساتھ باتشیت کرنے کے لئے آ جائے گا کیوں ہمیشہ آپ جو ہے ہر کسی جگہ آپ کو جو ہے ذلت کے وڈس سننے پڑتے ہیں کشمیر سے بھی آپ وہی وڈس سن رہے ہو بارت سے بھی وہی ہمارے انڈیا سے بھی وہی وڈس سن رہے ہیں یو ایس سے بھی آپ نے سنا آپ نے لندن سے بھی سنا آپ نے جہاں کتام رہا ہے وہاں وہاں آپ کو موں کی کھانی پڑی یہ آج کی نہیں بات نہیں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ان کو straw سننے کو دیکھتے کی آدت ہوئے اس کا لگر ان کا خانہات نہیںzeugتا کہ جاناaton پہج سن سنا پاکستان ویڈس سنلالی desem نہیں اس سے پرکھر ہے کہ پاکستان کو کنید کر بھی چاہیت ہے جی ایسا کہ ایسا تو بھرکتا ہے اس کے سابق اس کے ساتھ اس کے ساتھ میں لکھری جانتے ہیں اس کے ساتھ میں قبول نے ایک عارت پہ کوئی دیکھنا نہیں ہے ایسا وہ بہت ٹ rowانڈ ہے؟ اس کے ساتھ میں تعالیٰ کری ہے؟ ایک ایسا ہونے گا ہے؟ ایسا ہونے گھری جانتے ہیں؟ انڈیا کی جو جی ڈی پی ہے وہ کیا ہے انڈیا کے لوگ کیسے ہیں انڈیا کا جو ہماری انڈیا کی جو بورڈ میٹ ہے وہ کیسے دیکھ لیے دیکھ لیے آپ کے جنرل سنیاں اگر آپ نے وہاں پہ سوال آج اٹھایا کشنیل تھا تم پہلے ان کو چاہیے تھا کہ پہلے ان کی گراؤنڈ پاکستان کے وہ دیکھنی چاہیے تھے کہ ایسے نے تو کسی کو دوکہ نہیں دیا ہمارا ہمارا بزنس جو ہے ایس کے ساتھ بھی ہے چائنا کے ساتھ بھی ہے ہر کسی انٹرنیشنل ملک کے ساتھ نہیں تھا کیوں کیونکہ انڈیا میں وہ حال نہیں ہے جو پاکستان میں پاکستان میں لوگ جو ہے پاکستان کی بورڈ میں جو ہے وہ آپ سے تلی ہوئی ہے کہ کیسے ایک 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 پرائیم میریشن کو مارا جائے کیسے کو ایرسی کیا جائے دی کہ عمران خان جب پرائیم میریشن سے تب ان کے نشانے پہ جو تھا پی ایم ایم تھا کہ انہوں نے پاکستان کو لوٹا پھر پاکستان پھر پاکستان میں جب پرائیم میریشن امران خان آئے تب ان کا نارا تھا کہ اب بنے گا نیا پاکستان لیکن وہ نیا پاکستان کیا تھا وہ ہم نے دیکھا نہیں وہ آپ نے دیکھا نہ آپ لوگوں نے دیکھا وہ نیا پاکستان کی کیا حالتیں وہ ساتھ کے سامنے ہیں پہلے آپ دیکھیں جب میرا ملک پیشے دنبر دن جا رہا ہے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کے دوسرے انٹرنل اپیارنس میں بات کروں مجھے حق سے دیا ہے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کیپیبل ہے آپ اس لائے آپ نے ایک منٹ آپ کو ٹوک رہی ہوں سوری آپ نے بات کی انٹرنل اپیئر کی تو کشمیر تو ہندوستان کا انٹرنل اپیئر نہیں ہے کشمیر تو پاکستان بھی اپیئر ہے کیونکہ جنگ لڑتے ہیں اور میرا خیال ہے جب تک وہ آزاد نہیں ہوں گے وہ آزادی کے لیے لڑتے رہیں گے اور اس میں وہ بالکل صحیح ہیں وہ جو اگر وہ یہ اپنا پوائنٹ او ویو رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ جانا چاہے ہیں بلکہ وہ کسی کے ساتھ بھی نہ جانا چاہے ہیں وہ خود سے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہے ہیں اور آزاد ہونا چاہے ہیں تو یہ ان کا حق ہے یہی سین دیکھا جہاں تو کرناٹکا میں بھی پیش آیا تھا جہاں پر ایک فیمل یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ تھی ان کو بھی کہا گیا تھا کہ یہاں پر اب آیا نہیں بہننا چاہیے تو انہوں نے نارے لگانا سٹارٹ کر دیئے تو اس مسئلے کو بھی کافی کہن کے وائرل ویڈیو ہوئی تھی تو ہمیشہ ملت دیکھا جائے تو انڈیا ایک سیکلور سٹیٹ ہے جب سیکلور سیکلوریزم کی بات کی جاتی ہے تو ہر مذہب کو اکول رائٹس ملنے چاہیے اور انڈیا کا تو ایسے بھی میرے خیال میرے جھان اس طرف ہونا ہی نہیں چاہیے جبکہ ان کی ایکانومی اتنی اچھی جا رہی ہے بلکل ایسے دیکھیں سیکلور سٹیٹ وہ کہتے ہیں ہے نہیں ہے یہ بات نہیں ہے سیکلور سٹیٹ وہ آپ کو کہتے ہیں بٹھ ہے نہیں ہے اور یہی میرا خیال ہے کہ قائد یادہ محمد علی جنرل صاحب نے جب یہ پاکستان کے لیے جدو جہد کی تھی انہوں نے یہی تو دیکھا تھا کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ آگے جا کے کونفلکٹ ہوگا یہ دو جو قومیں ہیں ان کے اندر یہ ان کے نظریہ کا فرق ہے ڈیفرنس ہے اور بات آپ کو کر رہی ہیں اس لڑکی کی آئی تنک آئیشہ شاید اس کا نام تھا دیکھیں اس کے وہ بھی نعرے لگا رہے تھے وہ ہے ٹھیک ہے اس لڑکی نے دو سے تین نعرے لگائے تو اس کا ریسپونس پھر پوری دنیا نے دیکھا کیا آیا پوری دنیا میں خواتین کا مسلمانوں کا سب کا ریسپونس آیا باقی یہ ہے کہ سیکلور سٹیٹ صرف وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہیں نہیں ہے بٹھ ہونا چاہیے کیونکہ میرے خیال میں بہت بڑی تعداد میں میں کہوں گا پاکستان سے بھی شاید زیادہ وہاں پہ مسلمان ہوں گے تو ان کو خیال لکھنا چاہیے اس چیز کا اور جہاں پہ بھی جو بھی مذہب کے لوگ ہیں میں خیالے سب کو ازادی ہونے سے اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت کچھ ایسے کشمیری مسلمز بھی ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ سیف ہیں جمعہ کشمیر کے اندر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہم انڈیا کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں کیا اس حادثے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ واقعی وہ جو مسلمز ہیں وہ جمعہ کشمیر میں سیف ہیں دیکھیں جی یہ جب پہلے ڈیوائیڈ ہوا تھا یہ بڑے سگیر اس میں بھی ہمارے بہت سے مسلمز ایسے تھے انہوں نے کہا جی کہ بھئی ہم نہیں جانا چاہتے یہاں سے ٹھیک ہے ہم یہیں رہنا چاہیں گے ہم پاکستان کو انہوں نے پاکستان کو پسند نہیں کیا ٹھیک ہے نہ اس کا ساتھ دیا انہوں نے بٹ ہم نے بھی دیکھا کہ اب اب بھی ہمیں نیوز میں اکثر سننے کو مل جائے تھا کہ ان کے بڑے رینما کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا غلط فیصلہ کیا جو قائد کی بات نہیں مانی ہمیں جانا چاہیے تھا ہمارا ان کا جو ہے نا وہ نظریہ کا فرق ہے تو میرے خیال ہے کہ یہ جو کہتے ہیں جب چیز جب اس اس طرح کے پوائنٹ پہ ہوتے ہیں تو ڈیفنیٹ انہیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے بلکل جو اس کو چاہے جو وہ پہننا چاہے وہ بیان سکتا ہے باقی اسلام میں تو اب آیا جو ہے وہ ضروری ہے قسم کا مطلب پردہ جو ہے ضروری ہے اس کے ایک ہی جگہ سے دو اس سے الگ ہوئے تھے تو کشمیر انڈیا کا انٹرنل اپیر ہے یہ آپ کو کس نے کہا کہ پاکستان کا احسان پہلے مجھے یہ بات بڑا دیا یہ کس نے کہا پاکستانی پاکستان کو دعوی کرتے ہیں پاکستانی حکمران دعوی کرتے ہیں پاکستان کی طریق کا نقشہ دعوی کرتے ہیں بالکل بھی نقشہ نہیں نقشہ کوئی بھی بنا سکتا ہے میں بھی اگر سکیشل ہوں گا میں بھی اگر آٹس والا کوتر اکھڑ بارد وہ تو ضرور کی بات سے پہلے پہلے پرزینٹ کی بات چل لیتے ہیں اکھڑ بارد تو ہوگا ہی ہوگا آج دے تو کل کل نہیں تو کس ہوگا ہی ہوگا پہلے ہم کشمیر کی بات چلے میں بھی اگر کوئی بیئے کر کے آ جاؤں میں بھی اگر سکیشل پہلوں میں بھی میں بنا سکتا ہوں تو دیر ڈیزل می جو میں میں بنوں گا دیر سے ریالٹی آپ دیش لیتے ہیں کہ ہمارا حصہ آپ کے پاس ہے وہ آپ مان لیتے ہیں پہلے دیر ڈیزل ریالٹی کیوں کہ کبالیوں نے اس کو جب یہاں پہ کبالیوں نے نرسنگار کیا جب یہاں پہ اسمدریجی انہوں نے کی ان کو انڈین آرمی نے واپس ڈھکے لیا اور ہمارا حصہ جو ہے وہاں چلا گیا اور وہ بھی ہم واپس میں نے اپنے لاس انٹروم میں پرومیس کیا تھا مجھے آج بھی وہ آپ نے ورسی آ دے اور آج پھر سے ایک بار کچھ بھی وہ کشمیر ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا رہے گا اور وہ ہم وہاں سے لے کر ہی آئیں کہ کچھ بھی ہو اور اس کے ساتھ اکھن بارت کی اپنے بات بھی تو پاکستان بھی جو ہے کشمیر انڈیا کا حصہ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جو دے گا آپ دیکھ لیجے ریسل تھی ایک ویڈیو جو ہے وائرل ہوا تھا آہ پاکستان میں ایک پارٹی ہو رہی تھی اور پارٹی میں جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ سلوگن ہمیں پاکستان سے آزاد ہی چاہیے شاید آپ نے وہ بھی بیڈیو دیکھا ہوگا کہ میرے پاس آئیے میں آپ کو وہ بیڈیو دکھا سکتا ہوں آپ دیکھ لیجے کہ یہ حالت ہے پاکستان کی تو آپ کس کشمیر کی بات کریے آپ کس چیز کی بات کریے یہ دیکھیں 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 تو اگر وہ پاکستان پہ آگیا تو کیا بات ہے آپ سے ڈاون تو ہر کنکری کی آتے رہتے ہیں na اپنڈ ڈاؤنز نہیں دیکھیں اپنڈ ڈاؤنز کی بات کی دیکھیں ایک تو ہوا کہ ہمارا حصہ وہاں پہ ہے آپ نے اس کا نام کیا دیا ہوا ہے آزاد کشمیر یہی نام دیا ہوا ہے میں میں ہمیشہ آپ کو ایک ہی بات بتا دیتا ہوں کہ مجھے آپ ایک چیز دکھائی ہے جس سے وہ آزاد ہے ایک چیز دکھائی ہے کونسی پیسر تھی آپ لوگوں نے ان کو رکھی ہوئی ہے آزاد کا میری بات سنے میری بات سنے میری بات سنے تو آپ کا کشمیر بھی آزاد نہیں تھا اب آزاد ہوا ہے تو ایسے ہی کسی پولیٹیشن کا ہم بھی انتظار کرے جب وہ آئے گا تو ہمارا بھی آزاد صحیح بھی آزاد کشمیر آزاد ہو جائے گا ہم تو پہلے سی ایسی تھی ہم تو کسی کے اندر تھے نہیں ہمارا پہلے سے ہی انڈیا ہم تو پہلے سے ہی انڈیا سے ہمارے تو دو دو ہی سے نہیں ہوئے تھے نا کیا ہم نے نام دیا آزاد کشمیر کا لیکن اوپر جو ڈنڈا ہے وہ پاکستان کا رکھا اوپر جو آرمی ہے وہ پاکستان کے رکھی ع rele��가 پاکستان کی رکھی last کچھ جو implement ہے وہ پاکستان کے رکھی پاکستان کی فوجے وہاں پہ رکھی نہیں یہاں پہ انڈیا کافظہ تھا انڈیا کا حصہ ہے انڈیا کا رہے گا یہاں پہ پاسپورد انڈیا کا تھا یہاں پہ اسمبلی جو ہماری ہے وہ انڈیا کی تھی وہاں پہ کونسٹویٹ انڈیا کا ہے اور رہے گا بھی ہمیشہ گوئی آپ مجھے بتائیں ہم نے کبھی کہا نہیں کہ ہم آزاد ہیں ہم نے کب کہا ہم تو پہلے سے انڈیا کا حصہ تھے تو اس میں کہاں سے آیا کہ ہم انڈیا سے آزاد ہیں ہمیں انڈیا سے آزاد ہی نہیں ہے کیوں ہمیں تو کبھی کہا ہے نہیں یہ کلہ پہ لکھا ہے مجھے آپ ایک چیز کہاں پہ لکھا ہوا ہے ہاں ہمارا حصہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے اوکفائی کیا ہے یہ بات آپ ایکسپک کر لیجئے اور یہ آپ کے ایکسپک کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا لیکن اس کے لیے یہ ہسٹری ہے یہ اتحاظ گواہ ہے کہ وہاں پہ ہمارا حصہ ہے اور وہاں کے لوگ آپ بلوچستان کے لوگ بھی آج کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمیں انڈیا کے ساتھ رہنا ہے ہم انڈیا کا حصہ کی ہمیں انڈیا کے ساتھ رہنا ہے تو میں مانتا ہوں چلو آپ یہ کہنے سے یہ آپ کی کوئی میں مجھے کہاں بتائیں ابھی جو میں نے آپ سے بات کی جانتے بلی کی جرنلسٹ انہوں نے کھڑے ہو کے کہاں وہ بہت دفعہ پارلیمنٹ میں یہ بات کہہ چکے ہیں بہت سارے ڈیفرنٹ مددوں کو ریز کر چکے ہیں انٹی انڈیا مگر ہمیشہ ان کا پسٹن ان کی بات کو اگنور کر دیا جاتا ہے دیکھیں اس کے لیزن بہائنڈ کیوں انڈیا کو سپورٹ کرنے کی ان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوتے ہیں دیکھیں محمی جی پہلی بات ہے کہ ہمیں کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے ہم خود سٹرونک ہے ہر کسی چیز کے لیے ہم بھرور اچھا نہیں ہوتا ناصل جی بھرور اچھا نہیں ہوتا بھرور ہے ہی نہیں یہ ریالٹی ہے ہم پاور فول ہے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے ہم کیا پاور فول ہے ہم بھرور ہوتا ہے انٹرنیشنل ہی وہ بھی آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ جو پہن چاہیے وہ پہن سکتے ہیں آپ کا دل کرے آپ کو بایا پہنے آپ کا دل کرے نہ پہنے وہ اب انسان پہ دمین کرتا ہے وہ بیسک چیزیں ہیں بیسک رائٹس ہیں وہ تو ہر کسی کو جو ہے ملنے چاہیے ایک طرف انڈیا کہتے ہیں کہ جمعان کشمیر میں ہم نے بہت سارے رائٹس پروائیٹس کیا ہے بہت سارے ڈیویلپنٹ کروائی ہے سرینگر جیسی سٹی کو سمارٹ سٹی بنا دیا ہم لوگوں نے لیکن جب بات اب ایڈوکیشن کوالٹی کی آرہی ہے یہاں سٹوڈنس کی آرہی ہے وہاں پر سپیشلی مسلم سٹوڈنس کی تو دریندر موڈی کی جو گواننس ہے وہ ٹھیک طریقے سیکشن کیوں نہیں لے پا رہی ہے بیسکلی جو مسلمانوں پر ہمیشہ سے ظلم ہی ہوا جو ملکشمیر کہلتا ہے اب وہ یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیا بیسکلی وہ مسلمانوں پر ظلم ہی کر لیا کوئی کسی طریقے سے کر رہا ہے کوئی کسی طرح اب یہ جو بایا سے روک رہے ہیں یہ بھی ایک کسام بہت ظلم ہی ہیں بیسک رائٹ سے روک رہے ہیں لیکن وہاں کے جو لڑکیاں ہیں جن کو ملک کے سوڈنس ہیں جن کو یہ بولا گیا کہ آپ بایا نہ پہن کے انہوں نے اس چیز کو کہہ لیں کہ اس کا ویروت کیا ہے بولا ہے کہ نہیں ہم بایا پہن کے آئیں گے یہ ہماری ریلیجن پریکٹیس ہے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں روکے نہ آپ اس کو ٹیرریزم سے ریلیٹ نہیں کر سکتے ہیں ٹیرریزم سے ریلیٹ بلکل نہیں کر سکتے ان کا بیسک رائٹ ہے ان کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ اس بایا کو پہنے پہلے بھی ایک سین ہوا تھا انڈیا کے اندر کرناٹکا میں تب بھی یہی چیز ہوئی تھی کہ لڑکی نے بایا پہنے ہوا تھا تو اس کا جو ابایا تھا اس کو کھینچنے کی کوشش کی گئی تھی تو اس نے اللہ اکبر کے نارے لگائے تھے اور اس کے بعد بھی کافی کانٹرویسی چلی ہے تو ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ابایا کو ہی بیسک کانٹرویسی کا ریزن بتایا جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ان کا دشمن ہے بیسکلی مسلمان جو مسلمان یا مومن جو ہے وہ امن اومان والی قوم ہیں امن اومان والے لوگ ہیں لیکن وہ اس چیز کو نہیں مانتے وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف ہیں اور ابایا وغیرہ ابایا تو ایک چیز ہے اس کے علاوہ بھی جو ابھی مسلمانوں کے بیسک چیزیں ہیں وہ ان کو ان چیز سے روکتے ہیں تو یہ ان کے ذہنی فطور ہے جو اس کے اوپر وہ عمل درامت کرتے ہیں جو آرٹیکل 370 ہٹا دیا گیا جمعہ ان کشمیر سے اسے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ازادی دینی چاہیے ہر ایک مذہب کو وہاں پر وہ جو رہ رہا ہے ہندو رہ رہ ہیں مسلم رہ رہے ہیں جو بھی رہ رہے ہیں مکمل ازادی ہونے چاہیے دین کے زادی بھی ہونے چاہیے ساتھ میں دین کے زادی تو ہر جگہ پہ ہونے چاہیے بشک وہ جمعہ کشمیر ہے پاکستان ہے انڈیا ہے یا یو ایس سے یا یا کوئی بھی ملکہ دین کے زادی ہر جگہ ہونے چاہیے بیسک رائٹس ہیں ہر ایک انسان کے بیسک رائٹس ہیں اب پوری جنیا کچھ جاتا ہے ایوی جی لیٹی آنسان پہلے پوری بات تو سنجھے اس کے بعد دیکھیں ہم ہر کسی چیز کے رہے کیپیبل ہے ہر کسی چیز کے رہے کوئی بھی دیکھیں کوویڈ ڈینٹین کے مہاماری ہوئی تو پورا جو گلوب ہے وہ مہاماری میں الج گیا تھی کہ اس کے بعد انڈیا نے کوویڈ ڈینٹین بیکسینز جو ہے پوری کنٹری کو یعنی کی پورے ہول برلڈ کو ایکسپورٹ کیے ہم کسی بھی چنوٹی کا سامنا کنے کے لیے تیار ہیں ہمیں ٹھیک⑤ ، ٹھیک↑ ٹھیک ڈینٹینب ٹھیک پی holder نہیں میں ، اسے کے بعد حکومت کا ایکنوں ہن کو مکlassen ، صلی اللہ علیہ وسلم جس کے چار گناہ زیادہ کرزہ موڈی سرکار آٹھ سالوں میں لے چکی ہے اچھا ٹھیک ہے گوڈالویس ہم نے بھی دیش بیچا ہے ہم نے بھی یو ایس کو بیچا ہے تو پھر مجھے بتائیے جو ایکنومی کرسیز پاکستان میں ہے ہمارے یہاں پر کیوں نہیں ہے آپ کے پاکستان میں تمہارے گلتی یہ ہوئی ہماری غلطی یہ ہوئی ہماری غلطی یہ ہوئی ہمارے غلطی یہ ہوئی کہ ہمارے حکمتانوں نے کرزہ لے کے انویسٹ نہیں کیا آپ لوگوں نے ترمندی دکھا دی کہ وہ کرزہ لیا پیسہ لیا وہاں سے مگر انویسٹ کر دیا دیکھیں 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 مہمی جی میں وہی بات آپ سے کہنے والا خلیق آپ نے بھی بیچنی توقع دیکھیں آپ کے حکمرانوں نے کہا کہ آپ کے حکمرانوں نے پیسہ لیا بزنس پرپس کے لیے ٹریڈ کے لیے دیولومنٹ کے لیے کہ انہوں نے جہاں پہ انویسٹ کرنا تھا وہاں پہ انہوں نے کیا نہیں انہوں نے پتا ہے کہاں پہ انویسٹ کیا بات ہوگا کہ آپ کے جو ایکس آرمی چیر تھے جنرل باجوا وہ اس ٹائم کہا ہے وہ پرانس میں ہے اور اس کا دیش اس کے لوگ جو ہے ابھی مر رہے ہیں بھوک کے مارے اور وہاں پہ انہیں انسٹیبلٹی ہے اس کو ابھی لوگوں کا خیال نہیں ہے آخر کار وہ بھی آرمی کے چیر تھے اور جو پورے پاکستان کو چلاتے ہیں وہاں پہ جو بھی آئی چاہیے پی ایم ایل آئی چاہیے پی ٹی آئی وہ نام کے گورنمنٹ ہیں ان کو نام کا ٹائے خالی لگا ہے کہ وہ خالی ٹائے لیکن آپ کی کنٹری کو چلانے کے لیے آپ کی کنٹری کو آگے لینے کے لیے آپ کی کنٹری جو کونسی چیز کب ہوگی کونسی سرکار کب آئے گی وہ سارا جو ہوتا ہے آرمی کر لیتی ہے آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد دیکھ رہے ہیں انڈیا کا انڈیا میں آج انویسٹمیٹ وہیں سے آ رہی ہے بہت ٹائم بھی اگر ہم نے کسی آہ جرمنی سے کی پرانس سے کی یو ایس سے کی ٹرکی آیا افغانستان سے سعودی آ رہے بھی آسا کی لیکن آج انویسٹمیٹ ہم کو وہیں سے آ رہی ہے آج ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں باہر کے ملکوں کو آج آج پہلے ہم امپورٹ لے رہے تھے پہلے ہم چیزے دے رہے تھے چائنہ سے لے رہے تھے سجی سے لے رہی تھے لیکن اب ہمارا بھارت رہا ہے بھارت نہیں باہر کے بعد بھارت وہ آسما Прامہ ہم چیزے جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں بہار اب ہم چیزے دے رہے ہیں اب ہماری یہاں پر بزنس ہو رہا ہے ھرمانی آ رہا ہے آج جو بھارت بن گیا جو بھارت بن گیا ہے کچھ اکل مندوں کی وجہ سے ہمارا بھارت پہلے ہی سے ہی ایسا تھا یہ نہیں تھا کہ پہلے ہماری کنیشن پاکستان جیسے تھی یہ پوری ہمارا بھارت پہلے ہی سے یہی یہاں پہ ایکنومکل کریسی ایسی نہیں تھی یہاں پہ ہمیں کبھی گورنمنٹ کے لیے سیٹس کے لیے آپ دیکھ لیجیے آپ کی جو گورنمنٹ ہے جب بھی وہ کہیں جاتی ہے چاہے تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے باہر وہ کبھی جاتی نہیں اگر جائے گی بھی کبھی وہ اپنی آپ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے وہاں پہ کنٹری کو ریپریزنٹ وہ نہیں کر لیتے لیکن ہمارے بھارت میں جتنے بھی پرائیمنٹس رائے جہاں پہ بھی وہ گئے فورن کنٹریز میں آپ دیکھ لیجیے جتنے جو ہمارا اس وقت گورنمنٹ ہماری ہے بھارتی جندہ پارٹی کی ہمارے دیش کے پردان منٹری پی اے موڈی صاحب وہ جہاں پہ بھی گئی جہاں جس بھی فورن کنٹری میں گئے انہوں نے وہاں پہ خود کو ریپریزنٹ نہیں کیا انہوں نے پورے دیش کو ریپریزنٹ کیا آج اس کو پوری دنیا میں سب سے بڑا لیڈر جو ہے نیتا مانا جاتا ہے آج لوگ فورن کنٹریز میں اس کے پیر چھوٹے ہیں یہ پاور ہوتا ہے یونیٹ ہونے کا آپ دیکھ لیجیے کہ انڈیا میں جو بھی کام ہوئے جو پیچھلی سبتر سالو سے نہیں ہوئے اگری لیکن جب بھی پاکستان کے ساتھ پیش ٹاک کی بات آتی ہے اور کشمیر کا مدہ سامنے آتا ہے وہاں بھارت قربانی کیوں نہیں دیتا ہر جگہ دے ترکی نے جو بھی کرایا ڈچ کرایا مس کرایا پھر بھی ترکی کے ساتھ کھڑا ہے شاہنڈنگ سے ٹریڈ بھی کر رہا ہے سعودی اقصاد تعلقات اچھے ہیں خانستان کا بھائی بنا ہوا ہے ہر جگہ جو ہے نا ہاتھ ملائے کھڑے ہیں مگر why not پاکستان دیکھیں میں بسا دیتا ہوں پاکستان نے پہلے دیا ہی کیا ہے پاکستان نے الگاواز اور آتنگواز کے سوا کیا ہی کیا ہے پاکستان میں اپنے لوگ سیف نہیں ہے پاکستان میں ٹیررزم کنٹری جو ہے اس کو ٹیگ لگا ہوا ہے اور میرے خلصہ رہے گی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان نے کیا کیا ہے مہموی جی مہموی جی مہموی جی مہموی جی مہموی جی ریالی ہے ریالی ہے نا وہ تو ایکسٹ کر لیجئے آپ ریسیٹلی میرے خیال سے ڈیڑھ مہینے پہلے وہاں پہ بارہ جو چیچر سے ان کا بہرے میں سے قتل ہوا ہوا کی نہیں پتہ نہیں کونسی ڈیوز پڑھتے ہیں آپ لوگ میں میں کونسی نیوز پڑھ لیتا ہوں چلیے جی تھوڑا سا ٹیم دیجئے یہ ڈیویر ختم ہوکے میں آپ کو پوری نیوز اور لنک بھی بیجھ دیتا ہوں بارہ کیچرز کو بے رہمی سے قتل کیا وہ شیعہ کمیٹی سے تھے امام بارہ میں بلاسس نہیں ہوئے وہاں پہ نہیں ہوئے اور اس پاس نہیں جب پرسو پروٹسٹیں وہاں پہ ہوا تب آپ نے مہلوں پر کنٹری مہتے ہیں مجھے کہ انڈیا پہ ہوتے ہیں وہ مہلوں کو گسیڑ کے نہیں لیتی ہے وہ ویڈیو شاید آپ بھول گئے ہو شاید آپ نے دیکھا نہیں ہوگا وہ ویڈیو جب عمران خان پہ پروٹسٹ وہاں پہ نکلا تھا ایک ہینڈی کےپڈ مہلہ تھی اس کو گسیڑ کے جو ہے آپ کی آرمی لے رہی تھی آپ کی پولیس نہیں آپ کی آرمی آپ کے لوگوں نے آپ کی آرمی کو کیا اور ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوا تب آپ کی لوگوں نے کہا کہ یہ ہے وہ آرمی جو کشمیر کو آزد کرانے آئے آپ کی آرمی جو ہے وہ کیاپیبل نہیں ہے وہاں پہ اپنے عوام کو سیفٹی دینے میں مجھے بتائیے آپ کی عوام میں آپ کی جنرلس نے ایک وہاں پہ کہا تھا کہ کشمیر جو ہے پالشان کے پیسوں پہ پڑ رہا ہے مجھے بتائیے اس جنرلس صاحب کے لیے بھی میسیج پاس کروں گا جنرلس صاحب کو کہیے کہ آپ کے پاس ہے کیا جو ہم کشمیریوں کو اس پیسے ہم کشمیری کو وہ پیسے دے گئے بس کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھیں یہ کشمیر کا نام کیوں یوز ہوتا ہے کشمیر کے نام پہ ایک ووٹ بٹو رہ جاتے ہے اور آپ کی میڈیا ہاؤس جو ہے ان کا تو وہ تو آپ نے خود کے ایشوز یہ نہیں کریں گے اٹھائیں گے نہیں جو ہے وہ لوگوں کو دکھائیں گے نہیں ووٹ بٹو رنے کے لیے اور ٹی آر پی بڑھانے کے لیے دیا جو اس پی نام پہ پریشان ہو چکی ہے ان کے ایشوز اٹھائیے نا ایسے جرنلس کو پہلے ایسے دیکھیں میں نے بھی جرنلزم کے ڈگری کی ہے اس کے ایتھیکز بور ہے کہ پہلے میں خود کا دیکھو پہلے میں سچائی سامیہ لو پہلے اب سچائی سامیہ لائیے پاکستان کے سچائیہ آپ ساتھ کے سامیہ لائیے ان جرنلس سے یہ کہنا میں چاہتا ہوں آپ نے کہا سچائی لائیے بینک جرنلش ہم بیٹھے ہیں نا سچائی لانے کے لیے آپ میرے چانل پر دیکھیں میں نے کسی ویڈیوز بنائی ہیں جس میں ریالیٹی تکھائی ہے جس میں پاکستانی لوگ چیچ چیچ کے بیان کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ میں اگری کر پیوں جو ہر جگہ کشمیر اور انڈیا کا نامیوز ہوتا ہے ان کو کیا پڑھی ہوئی ہے ابھی تک وہ اس چیز کو امت نہیں کر رہے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا نہیں ہے دیکھیں نمرا جی آپ کے پاکستان کے لوگی کریں ہمیں کشمیر کو کرنا ہے آپ کے پاکستان کے لوگی ہیں نا مجھے خالی دو 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 دیکھیں وہاں پہ دو جماعت ہیں ایک ہے پاکستان آرمی آئی 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 پاکستان گوارمی یہی تین کیوں ہاہہ کار مچاتے ہیں کشمیر کے نام پہ لوگوں کو تو زورت نہیں ہے اس پر ہی دیپینڈنٹ ہم پہ ہے نا ہمیں تو زورت نہیں ہے پاکستان ہمیں پاکستان کو کرنا ہے کہ جو پاکستان اپنے لوگوں کو دو اپنے کھانا نہیں دے پاتے ہیں جو دو روٹی جو ان کو پرویڈ نہیں کر پاتی ہے جو آٹے چلے وہاں پہ اہلے کاتاروں میں لائنی لگی ہوتی ہے وہ تو اپنے عوام کو بچا نہیں پا رہے ہیں وہ اپنے عوام کو وہاں پہ سیفٹی نہیں دے پا رہے ہیں مجھے بتائے پھر کشمیر کو کرنا ہے کہ ارے بھائی ایک کام کرلو اب کشمیر کو چھوڑو پہلے پاکستان کو صدارو پاکستان کے جو ہے تینیشن اکنومک تینیشن وہ صدارو اس کے بعد ہم دیکھ لیتا ہے کہ پاکستان کو پھر کیا کرنا ہے کیا نہیں کر دیس سیکنڈی کو کرنا ان عوام پہ جو ہے رحم کھاؤ وہ جو عوام وہاں پہ جلس رہی ہے ان بیچاروں کے اشیو جو ہے وہ ریز کالو ان بیچاروں کو ان پرابلم سے نکالو باہر تاکہ وہ بھی راحت کے ساتھ ہیں دیکھیں دنیا کا دنیا کا کوئی بھی سٹیٹ دیکھ لیجئے کوئی بھی کنٹری دیکھ لیجئے کوئی بھی ڈسٹرک آپ دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے آپ دن بعد دن وہ آگے جا رہا ہے وہ آسمان چھوڑ رہا ہے لیکن ایک پاکستان ہے جو دن بعد دن پیچھے جا رہا ہے جو وہاں پہ بیچارے گریب لوگ ہیں وہ دن بعد دن گریب ہوتے جا رہے ہیں وہ دن بعد دن پیچھے جا رہے ہیں مجھے ایک بات بتائیں مجھے ایک بات بتائیں ہم نے بات سٹارٹ کی تھی پیس ٹاک سے اگر پیس ٹاک پاکستان دوارہ اس کی ہاتھ بڑھاتا ہے تو مجھے بتائیں ہندوستان کا کیا ریاکشن ہوگا ہمیشہ کشمیر سے آگے بعد اٹک جاتی ہے اور یہ دونوں کنٹریز کی پیس ٹاک بہت سمی رہتی ہے دیکھیں نمرا جی محوی جی چیزیں دو ہیں پیس ٹاک خالی انڈیا اور پاکستان کے ہو سکتے ہیں اس میں کشمیر ہوگا نہیں کشمیر انڈیا کا حصہ تھا انڈیا کا ہے انڈیا کا رہے گا کشمیر کا نام پہلے آپ بند کر لیجے لیے اس کے بعد دوسری چیز جو ہمارا حصہ ہے وہ بھی ہم واپس لائیں گے دو چیزیں دو تیشری چیزیں اگر میری بات سنے اگر جمہو کشمیر آپ کا ہے تو آزاد کشمیر آپ کا کیسے ہوا آپ اپنے اس پر خوش رہیے نا اس پر بحث کیا محوی جی آپ آزاد کشمیر مت بولیے نا پہلے پاکستان آزاد کشمیر کے نام ہے جو آپ لوگوں نے انکھو کہا ہے آپ کی گورنمنٹ دیکھیں آپ کی آرمی نے کیا ہے دیکھیں محوی جی آپ نے خود کہا کہ میری چینلو پہ ریالٹی ہے میں سچ کہتا ہوں آپ بتائیے پاکستان کی آرمی وہاں پہ نہیں ہے پاکستان کی اسمبلی وہاں پہ نہیں ہے پاکستان کے لوگز وہاں پہ implement نہیں ہے بھائی ب ہوا distortion新聞 ہے میں ابھی ممان ہوں کہ وہ ا client الکشمیر ہے اگر یہ چیزیں وہاں پہ نہیں ہیں آزاد ہے یہ بھائیے پاکستان کی آرمی ہے وہاں پہ بتائیے ہاں یا Run Customer پاکستان کی اسمبلی ہے پاکستان کا passport ہے وحاں پہOY اسام لینے کے لئے آپ کو رمی سے لکھے لانا ہے اس کو لیے رمی سے لکھے لانا ہے آخر کیوں کیوں آپ نے تو اس کو آزاد کشمیر کا نام دیا ہے تو فریدم دیجئے نا ان کو فریدم و سپیش بھی نہیں ہے ہمیشہ کام جب بھی کسی کنٹری پر شروع ہوتا ہے نا ہم پنجتر سال کے بعد اب شروع کرنے جا رہے ہیں کام تو وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے آپ لاہور میں آکے دیکھیں جہاں پورجی تک نہیں چل رہا تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم کشمیر پر کام کریں گے پنجاب جو سب سے بڑا ہمارا میچنز ہوگا اس کو تو دیولپ کرلی کی طرح سے پھر ہم دیکھیں گے دیکھیں مہوی جی میں وہی کہہ آپ سابق termin پاکستان کی development value اور کشمیر کی بات میں ہونا چاہیئے جب باقی پاکستان ہی اتنا نہیں ہے یا تو ہو کہ باقی پاکستان بھئی بہت بڑا ڈالی انگرہ ہوتا ہے سر کشمیر کو انھے ایگنور کر رہا ہے پھر ہوتا ہے پھر پھر کیوں کیوں آپ کشمیر کا پھر آپ کی اس کو نام دیا رہا ہے فلانو اوقیپیائیڈ کشمیر ہے نا فکرسکر پہ پرین فاکسا نہیں کرتا ہے اندوستان بھی آج اب مجھے بتائیں مہار ڈیویلومن نگے مہار ڈیویلومنٹ نہیں گے اس کو اکپیائیڈ کہہ دیں ٹو ڈیویلومنٹ سندھ میں کہا ہے مجھے پھر سندھ کو بھی اکپیائیڈ کہہ دیں گلگت میں کہا ہے گلگت کو بھی اکپیائیڈ کہہ دیں محمید پھر اس کو بھی کہنا تھا نا آزاد سندھ آزاد گلگل آزاد بلوچستان اس کا یہ نام رکھنا تھا نا پھر جب آپ نے آج ایک ہے دیکھیں دیکھیں کشمیر جو ہے وہ بھارت کا حصہ تھا وہ ہمارا حصہ ہم آزاد کشمیر نہیں ہم آزاد پاکستان کہتے ہیں ہم پورا پاکستان آزاد کہتے ہیں اچھا آپ بھی آزاد ہوئے ہیں کب آپ آزاد کب ہوا ہے پاکستان گریبی سے کب آزاد ہوا ہے ٹیرئرزم سے آزاد ہوئے ہیں آزاد ہوئے ہیں آپ کوٹی بھی آزاد کم کشمیر خ Lucan سچو مج lingu payment ہیں ڈیسی طرح وزرمש ہیں ڈیسی طرح پورغریہ ڈیسی طرح ہے پورٹی ہر جگہ ہے جان تقریب میں لےكی مرے لیچ مس 감사 سی پر آجان تصوی کہ میں آب ہوتے ہیں میرے اسی وقت میں میں یہ اتباع دیوٹ م دلستہاح ہمارا ہے یہ وہ چیز نہیں ہے کہ ایک ایک ہاتھ سے اٹھایا دوسرے ہاتھ میں ڈال دیا تو اسی جلدی ہو جائے گا یہ ایسا نہیں آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا پچھتر سالوں سے پچھتر سالوں سے آپ کی کنٹری جو اجنبہ بھی پیچھے جا رہی ہے آپ نے کیا کہ آپ لوگوں نے اپنی کنٹری کیلئے کیا ہماری کنٹری میں پرابیم ہی آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے آج پاکستان کی اوام سڑکوں پر کیوں ہے اسی وجہ سے رو رہی ہے اسی وجہ سے کہ پندتر سال سے کچھ نہیں کیا یہ جنگ ہی کیوں لگی ہوتی ہے سیبل وار کیوں چل رہی ہوتی ہے اگر ہم خوش ہوتے پندتر سال میں ہونے والی پراغرس سے تو نہیں کوش اسی وجہ سے تو لڑ رہے ہیں سیبل وار 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 خود مہا پر شروع کیا آپ لوگ اگر اس وقت کسی پرابیم کا سامنا کرے وہ آپ خود آس کا ریزن ہو دیکھیں آپ لوگوں نے کہا ہے کہ اپنے بورز دیئے اس کے بعد عوام جو ہے پیچھے رہی عوام نے آج سکت مونے کھولا اب عوام مو کھول رہے ہیں لیکن ابھی بھی مجھے بتائیے عوام کی کیا چل رہی ہے وہاں پر وہاں پر بھی ابھی ایسی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان دن دن پیچھے ہی جائے محنت پر پہلی کا پاکستان میں جو لوگ بیچارے رہتے ہیں یا تو وہ گریب لوگ ہیں یا میڈل کلاس فیملیز جو ہائی کلاس فیملیز وہاں پر رہتے ہیں مجھے آپ ان کا ایک بچہ دکھائیے جو جسے پاکستان میں پڑھا ہو جو پاکستان میں رہتا ہو اور جو پاکستان کا کھاتا ہو وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں وہ ورنے کارنٹریز میں سیٹل ہے یہ بات آپ ایک سیپٹ کر لیجیے آپ لوگوں نے کہہ کہ آپ لوگوں نے بیچاری کے بات کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ پاکستان میں رہیں گے بھی کیوں مجھے بتائیں پاکستان کا ایشوٹیشن سسٹم آپ نے دیکھا ہے ہے پاکستانی کشمیر کو اکسمیر کو مشکل کر لیجیے اکسے پارکGr Scotland کے کچھے اگرے بالکل ہو جائے کہ ہماریٰ مجھے ہیں وہ آکھر's ہوں ہیں کون سا پور کرے گا آپ لوگوں نے تو آپ کیا کیا آپ کے گورنمنٹ میں کیا کیا آپ لوگوں نے کون سا کام آپ لوگوں نے کیا آپ لوگوں نے ابھی کچھ نہیں ہے اس لئے میرے پاس ابھی آپ نے جو ہے ایسا سکیج میں ہے آپ اس فرمید نے نہیں کیا لوگوں کو اکل آ رہی ہے ایڈکیشن سسٹم ویڈ تھا لوگوں کو آج بھی جو ہسٹری ہمیں پڑھائی جاتی ہے اس پہ آج لوگ کھلاف اس کے کھڑے ہوئے میں یہی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں جس پہ آپ آرگئو کریں میہوی جی مستو بھائی موکرم کیا آپ کا سیلی پر جو سا آپ کی سا انفقید